سارا سیم کو کہتی ہے تم نے نگین کو بہت پیارا تیار کیا ہے سیم اسے اگنور کرتی ہے سارا کہتی ہے ماریا نے تمہیں پھر کچھ کہا جو تم مجھے اگنور کر رہی ہو سیم کہتی ہے وہ کب کچھ نہیں کہتی وہ بلال کو لے کر الگ ہونا چاہتی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور بلال نے مجھے کہا کہ میں اس سے دور رہوں پھر نگین کے لیے گجرے لے کر آتا ہے سیم اور شہیر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تب ہی سیم کہتی ہے مجھے بھی یہاں سے چلنا چاہیے ماریا اپنی امی کو کول کرتی ہے تو ماریا کی امی کہتی ہے میں بہت پریشان ہوں شیعان ابھی تک گرڈ نہیں آیا ماریا کہتی ہے وارا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کو ہر وقت اپنے لارلے کی فکر پڑی رہتی ہے نگت کہتی ہے اگر ایسی جلکٹی باتیں سنانی ہے تو میں کول کٹ کر رہی ہوں ماریا کہتی ہے سارا کو پتا چل گیا کہ میں پریگنٹ ہوں علی کی امی کہتی ہے سارا کو جا کر کہو کہ سب کے ساتھ آ کر بیٹھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا علی کی امی کہتی ہے سارا کا یہ کیا طریقہ ہے کیوں نہیں آئیت تک باہر علی کہتی ہے آپ نے اس کے امی کو انوائٹ نہیں کیا آپ کے لئے سٹیٹس کوئی میٹر رکھتا ہوگا لیکن میری لئے نہیں رکھتا پھر علی سارا کو منا کر لے آتا ہے نگت کی نکاح کی سرمنی ہونے والی ہوتی ہے علی نے سارا کا ہاتھ پکڑا ہوتا سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری امی کی وجہ سے ناراض ہے علی سارا کو اپنی امی کے پاس لے کر آتا اور کہتا ہے آپ نے اچھا نہیں کیا سارا بہت رو رہی تھی تو اس کی ماں کہتی اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے تب ہی سارا کو چکر آ جاتا ہے تو علی اسے ہسپٹر لے جاتا ہے نگین کی ساس کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سارا کے پاس کوئی گھنی ہوس ہے اسے چکر آ گیا تھا نگین جھوٹ بول دیتی ہے کہ سارا تو فیملی پلاننگ کرنا ہی نہیں چاہتی اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اسے بچے نہیں پسند نگین اپنی امی کو کال کرتی ہے اور سارا کا بتاتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے یہ تو خوشی کی خبر ہے تمہاری ساس بھی خوش ہو جائے کہ اللہ سارا کو اولاد دے نگین کہتی ہے آپ مجھے بدواہ دے رہی ہیں اگر وہ پریگنٹ ہو گئی تو میری اس گھر میں کوئی حصیت نہیں رہے گی تو اس کی امی اسے سمجھاتی ہے کہ تمہاری اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی تب ہی علی واپس آتا ہے تو اس کی امی پوچھتی ہے کیا بنا پھر علی کہتا ہے ہمیں سارا پریگنٹ نہیں ہے اسے ویسے ویکنس کی ویسے چکر آ گیا تھا سارا کی امی اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے ہم بہت پریشان ہیں سارا کہتی ہے آپ کو صرف میں مشکل میں ہی کیوں یاد آتی ہوں ماریہ پریگنٹ تھی آپ نے مجھے نہیں بتایا نگت کہتی ہے نگت کا بھی مسکریج ہوا تھا مجھے لگا وہ ماریہ سے حسد کرے کہ اس کی خوشیں ختم ہو جائیں گی علی ان کے باتیں سن لیتا ہے